اس گمبیرتہ کو بھارت کے سارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے خاص کر ہندووں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے بچوں کا ریڈیکلائیزیشن کتنے بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ مسلمان دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کو جھیلنے کو مجبور ہیں کیونکہ پورا کا پورا قانون اور ویوستہ کا تندر اس وقت ان کے خلاف ہیں اس لئے وہ اس کو جھیلنے کے مجبور ہیں اور وہ قانون ویوستہ خود توڑنا نہیں چاہتے ہیں یہ بات بہت صاف ظاہر ہے پچھلے دس سالوں میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں کسی کی بھی برداشت آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ اس برداشت کے ایک انتہا ہوتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس قوم کی برداشت کے کوئی انتہا ہی نہیں ہے آپ اس کے ساتھ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور اس کو کہا جا سکتا ہے تمہیں برداشت کرنا چاہیے اس گمبیرتہ کو ہم سارے لوگ سمجھیں صرف یہ کہہ کے اس گمبیرتہ کو کم نہ کریں کہ کیا کریں چناؤ آنے والے ہیں اور چناؤ کی چلتے یہ سب کرنا ہی پڑتا ہے اپنے لوگوں کو جمع کرنے کے لئے تو پچھلے دس سال سے گڑگاؤں میں جو نماز روکنے کے نام پر ہو رہا ہے پہلے کہا گیا کھلے میں نماز مت پڑیے کیونکہ یہ لینڈ جہاد ہو رہا ہے مسلمان نماز پڑھتے ہیں جمعہ کو وہ ان زمینوں پر نگاہ گڑائے ہوئے ہیں زمین ہڑک کر لیں گے اس طرح گڑگاؤں میں تقریباً جتنی جگہوں پر نمازیں ہوتی تھی بند ہو گئیں پھر کہا گیا مسجدوں میں پڑی آپ کہا جا رہا ہے مسجدوں کو بند کیجئے تو پھر ارادہ کیا ہے اور کیا اس ارادہ کے بارے میں کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے تو ہم سارے لوگ جو یہاں اکٹھا ہیں ہمارے میڈیا کے دوستے اکٹھا ہیں ان سب کو اس گمبیرتہ کو سماج کے ہر طبقے تک پہنچانے کی آوشکتہ ہے اور یہ لڑائی امن کی بھی ہے اور یہ لڑائی انصاف کی بھی ہے یہ لڑائی مسلمانوں کی ہے اور ہندووں کو اپنے پچوں کو ریڈیکلائزیشن سے بچانے کی ہے ان لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو مقدمے لڑنے ہیں اور یہ تنظیم جو آپ کام کر رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں اور میری اپنی ایک چھوٹی سی تنظیم ہے اس کے ہمارے ساتھ کی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ہر قیمت پر اور ہر شخص سے یہ کہیں گے کہ ڈرئیے مت جن لوگوں کو نقصان ہوا ہے جن کے اوپر بندگر چلے ہیں ہم نے ابھی اپنے دوست دولوں وکیلوں سے یہ بات کہی ہے کہ جن کو بھی نقصان ہوا ہے ان لوگوں کو تیار کیجئے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک جتنا بھی مقدمہ ہوگا ہم لڑیں گے ہماری تنظیم لڑے گی اور ہم سب مل کے لڑیں گے اور پیشے کیا اس کی بات ہے تو میں اپنا داما کھوڑ کے پورے ہر شدستان میں جاؤں گا کہ جب تک ان ظالموں کو آپ سزا نہیں دیں گے جب تک کہ موضہ نہیں دیں گے اس سے سراب بند ہونے والا نہیں ہے یہ ایک نیا مذاب شروع ہوا ہے کہیں قانون میں نہیں لکھا ہے کہ بلڈوزر فیصلہ کرے گا اب بلڈوزر بابا کہنا مل گئے جو ستم جو دی بھی کہا گیا کتنے گھروں کو لوٹ دیا اور ابھی ہمارے دوست وکیل نے کہا ایک سو چو سٹھ میں سب کے سب عجیب تماشا ہے اس ملک کا وہ کہتے ہیں نا کہ نہ دامن پہ کوئی چھیت نہ خنجر پہ کوئی داغ تم قتل کرے ہو یا کرامات کرے ہو عجیب غریب کسی کے لوگ ہیں یہ مظلوموں کے ساتھ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچارے کاروں جب یہ جس دن بلڈگاؤں کی مرچت جلی اور وہاں کا امام شہید ہوا صوبہ سے ایک دہشت پھیل گئی جو بھی لوگ ہر کارنونی ہر سوسائٹی میں دو دو تین تین مسلمان رہتے ہیں ان کے بچے سکول جانے سے معذور ہو گئے ان کے گھروں سے بھگتر شروع ہو گئی اس وقت بھی میں کمیشنر سے ملا تھا اور انہوں نے اس سے یہ وعدہ کیا کہ ہم نے چار پکڑ لی ہیں آپ فکر مت کیجئے ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ درو نہیں آفیسر یہ کہہ رہا تین بڑے معلوم ہوا یہاں چھوٹے چھوٹے کاروباری تھوڑی چھوڑی دوباری تھی اس پر آپ لگ گئی پھر میں نے اسے جات بات کرتی تو پتہ ہی ہے میں نے اسے کہا ان بات بات کہ آپ کیا کریں گے آپ کی بابر ہی نہیں ہے اُن پر آپ کا حاکم اور نیچے آپ کی فوج پولیس یہ سب کے سب زنگالود ہیں تو آفیسر اگر کوئی اچھا ہے بھی آپ نے بھگیلی بھی دیکھا کہ اس کو اسی وقت ہٹا دیا گیا ہمارے پاس صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ آٹھ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں اور ہماری یہ تنظیم جو جس کے لئے میں ہاں بیٹھا ہوں میں آپ سے شوڑ کرتا ہوں آپ لسپ لائیے سو مقدمے ہوں دو سو مقدمے ہوں ہم لوگ کہیں سے بھی بھی مانکے سپریم پورٹ تک رہیں گے اور جب تک کہ ان کو جیل نہیں بھیجتے اور معاوضہ نہیں دلواتے ہم کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے اگر ہم خاموش بیٹھ گئے تو یہ سرسرہ بند ہونے والا نہیں ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس ملک میں کوئی پردھان منطری نہیں ہے ایک پچار منطری ہے انفرچنٹلی منی پورٹ جر رہا ہے اس کو سنائی نہیں پڑھ رہا ہے ہریانہ اور نوح جر رہا ہے وہ بول نہیں رہا ہے ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی ہے وہ جا نہیں رہا ہے اگر پردھان منطری ہوتا تو وہ جاتا لیکن وہ تو پچار منطری ہے اس کو سبق ایسے نہیں ملے گا جب تک کہ اس کے گروہوں کو جیل نہ بھیجا جائے اور ان کو معوضہ نہ دیا جائے میں آپ لوگ کو اس تقریب کو مبارک بات دیتا